نمسکر دوستو ہریانہ بیدھان سبح چناؤ کی تاریخوں کے اعلان کے بعد پردھان منتری موڈی کی آج تیسری بڑی سبح یا کہہ تیسری چناؤی سبح حسار میں پہلی سبح کروچت میں ہوئی تھی دوسری گوہانہ میں ہوئی تھی اور آج حسار پردھان منتری موڈی حسار میں جسے باغر بیلٹ بولا جاتا ہے باغری بیلٹ اور جہاں ہریانہ کی یہ کس سیٹے ہیں جس میں حسار سرسہ فتحواد بھاوانی اور چرکھی دادری جلے آتے ہیں وہاں حسار میں پردھان منتری موڈی کا وشیس بیمان حسار کے اسے ائرپورٹ پر اترا جس ائرپورٹ کے بننے کا انتظار حسار کے لوگ کئی سالوں سے کر رہے ہیں جس ائرپورٹ کا اضغھاٹن الگ الگ سمیہ میں بیتے چھ سالوں میں پاچ بار ہو چکا ہے جس ائرپورٹ کو لے کر پردھان منتری موڈی اس بار آج بولے اس سے پہلے موڈی بولے اس سے پہلے خٹر جب موڈی منتری تھے تب اس کا اضغھاٹن کر چکے نائب سین سینیو اضغھاٹن کر چکے بار بار اضغھاٹن ہو چکا حسار ائرپورٹ چالوں تو نہیں ہوا لیکن بی بی آئی پی بیمان آج حسار کے ائرپورٹ پر اسے ائرپورٹ پر اترا جس ائرپورٹ کے سچارو روپ سے سنچالن کا انتظار حسار اور آسپاس کے جلوں کے لوگ لاکھوں لوگ کئی سالوں سے کر لیکن جب موڈی اترے اور بھاسن شروع ہوا تو پردان منتری موڈی نے کوئی ساری باتیں جو بار بار اپنے بھاسنوں میں پردان منتری موڈی کرتے ہیں جو بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے وعدیں ہم نے یو کیا دس سال میں ہریانہ کی تصمیر بدل دی ہم نے دس سال میں ہریانہ میں وکاس کی رفتار کئی گنی کر دی ہم نے کیا کیا وہ ساری باتیں پردان منتری موڈی نے آج پھر گنائی اور ساتھ میں یہ کہ ہریانہ میں تیسری بار آپ کو سرکار بنانی ہے اور تیسری بار آپ سرکار بنائیں گے اس کے بعد ہریانہ کی تصمیر بدلے گی اور کانگریس پر جیسے پردان منتری موڈی ہملاور ہوتے ہیں وہ پردان منتری موڈی کی شیلی ہے ان کا انداز ہے وہ بھی کروچھتر میں پہلی صبح میں منورلال کھٹر جو ساڑھے نو سال تک ہریانہ کے مکہ منتری تھے نجر نہیں آیا تھے موڈی کے ساتھ سباس تھل پر پوسٹر بینڈر سے گائب تھے لیکن آج ویشیس پریشتیوں میں کھٹر ہسار میں تھے یہ الگ بات ہے ہسار میں جس طرح سے کھٹر پہلے بولنے سے بچنے کی کوشش کرتے رہے یا انہیں اندیشہ ہوا کہ ان کے بولنے سے نقصان ہوگا اس لئے انہوں نے بولنے سے بنا کیا پھر کچھ بولا اس پر آگے بعد لیکن آج کا مکھی مدہ یہ جس پر میں چاہتا ہوں ہیمت اتری صاحب کو ہم نے خاص طور سے شامل کیا گیسٹ کے طور پر رہ تک سے سینر جنرلیس کہ پردھان منتری موڈی نے آج جو کچھ کہا ہسار کو لے کر ہسار ائرپورٹ کو لے کر جس ائرپورٹ پر پر پردھان منتری موڈی کا ویشیس بیمان پردھان منتری کا جو بیمان ہوتا ہے وہ اترا اس ائرپورٹ کو لے کر جو پردھان منتری نے موڈی نے کہا وہ بہت اہم ہے تو میں چاہتا ہوں ہمارے سوال سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہسار والوں کو آج پھر کیا بنا گیا آپ سوچ لیجے اور موڈی جی نے کیا کہا وہ میں چاہتا ہوں آپ سنیں اور اس کے بعد آپ سمجھیں کہ موڈی جی کے اس کہے کا کیا مطلب ہے سکرین پر میں چاہتا ہوں پردھان منتری موڈی کا وہ بھاشن کا وہ ٹکرا سنائے جائے ہسار ائرپورٹ بننے سے یہاں نئے ادیوگوں کو بڑھاوا ملے گا اور آج مجھے بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا جہاچ پہلی بار یہاں اترا ہے اور مجھے آنے کا صوفہ کی ملا ہے اور بھاجہ پاس سرکار بننے کے تورن بہت ہی کم دنوں میں اس کا کامرشل کام کاجی شروع ہو جائے گا دوستو اور اس کا فائدہ یہاں بھیاپار ادیوگ کے ساتھ ساتھ یہاں کے کسانوں کو بھی ہونے والا ہے ہسار ائرپورٹ نہیں نہیں پورا ہونے تھے پورا ہونے دی بننے سے یہاں نئے ادیوگوں کو بڑھاوا ملے گا اور آج مجھے بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا جہاچ پہلی بار یہاں اترا ہے اور مجھے آنے کا صوفہ کی ملا ہے اور بھاجپا سرکار بننے کے تورن بہت ہی کم دنوں میں اس کا کامرشل کام کاجی شروع ہو جائے گا دوستو اور اس کا فائدہ بیاپار ادیوگ کے ساتھ ساتھ یہاں کے کسانوں کو بھی ہونے والا ہے اب یہ موڈی جی نے کہا کہ بھاجپا سرکار بننے کے بعد اس ائرپورٹ کا کمرشل استعمال شروع ہو جائے گا موڈی جی نے کہا اس کا فائدہ کسانوں کو بھی ہونے لگے گا اور یہاں سے ایمپورٹ ہونے لگے گا بہت موڈی جی نے کہا کہ پہلی بار حسار پر ائرپورٹ پر اتنا بڑا جہاج اترا ہے میں چاہتا ہوں جو سوال ہے سکرین پر وہ سوال دکھا پہلی بار اتنا بڑا جہاج اترا ہے اب یہاں سے کئی سوال پیدا ہو پہلی بار پہلا سوال کہ جس ائرپورٹ کا اتنا بڑا جہاج اترا ہے تو اٹھارا بیتا انیس بیتا بیس بیتا اکیس بیتا بائیس بیتا تائیس بیتا چووویس لگ بگ بھی تیا تو اتنے سالوں بعد چھ سالوں کے بعد آج پردھان منتری موڈی کو کہنا کیوں پڑ رہا ہے کہ پہلی بار جہاج اترا اور اب جب تیسری بار سرکار بن جائے گی تب اس کا استعمال ہونے لگے گا کمرشیل پہلی بات ایوییشن کا معاملہ کے اندر سرکار کا ہے ہریانہ میں سرکار بننے یا نہ بننے سے جہاج کے اترنے یا ائرپورٹ کے سنچالیت ہونے اس کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن آج موڈی جی کیوں کہہ رہے ہیں اور اس ائرپورٹ کا اتھاٹن پچھلے چھ سالوں میں پانچ بار کیوں ہو چکا آپ سمجھتے ہیں ہی منت اتری صاحب کیا سمجھا جائے اس کے لئے سادو آدھا آپ کو اور یہ میں آپ کے درشکوں کے لئے بتا دوں کہ ہریانہ کا اکلوتا ہوای اڈا جو بڑھنا پرستاویت ہے وہ حسار میں اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دو ہزار سولہ ستنہ میں اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا اس کے بعد آج کے اول موڈی نے نہیں بنایا جو اپنے اس پہ لگ رہا ہے کہ موڈی کیا بنا گئے اس میں عزید جی کئی لوگوں نے بنایا ہے لگاتار بناتے رہے خٹر نے بنایا ہے لگاتار آٹھ سال تک اس کے بعد سیویل ایویشن ڈیپارٹمنٹ آپ کو دیان ہوگا دوشین چٹالہ کے پاس تھا تو وہ بھی بناتے رہے اس کے بعد جو یہاں کے منتری تھے جو آپ کینڈیٹ ہے کمل گوپتہ وہ نیرنتر بناتے رہے ہیں یہاں کے لوگوں کا اور اس کے بعد جو ابھی نائیب سینی ہے انہوں نے سب سے زیادہ بڑھایا ہے اب آپ کہیں گے ساں کیسے ابھی حال کے دنوں میں جب آپ کی سی ایم بڑے تھے یہ نائیب سینی سینی صاحب تو انہوں نے 20 جون 2004 اس کو پھر ادھگاٹن کیا تھا آپ کو دیان ہوگا تو انہوں نے کہا جب اپنا ادھگاٹن کیا چھٹا جو ہے اس کرم میں انہوں نے کہا کہ بہت جلدی ہی موڈی جی یہاں سے اڑانوں کا جو بیعہ وسائق اڑانے ہیں ان کا سنچالن شروع کریں گے یہ بات ہے 20 جون کی آج میں اور آپ جب بات کر رہے ہیں آج 23 ستمبر ہے تین مہینے اور آٹھ دن ان باتوں کو بھی ہوگئے تو سمجھنا پڑے گا کہ جو عصار کی جنتہ ہے اس کو کس طریقے سے بیوپوف بڑھایا جا رہا ہے لگاتر سبھی کے دعا اس میں اکیلے موڈی جی نہیں بڑھا کے گئے یہ سارے لوگ بھی اس سلسلے میں شامل ہیں اور یہ آپ کے سامنے دیش کا ایک انوٹھا ایکزامپل ہے بلکل صحیح پکڑا ہے آپ نے کہ اتنی بار سلانے آس اور اڑھاٹن ہو گئے اور نیٹ ریزنٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں پر جانت کس کس کے اترتے ہیں موڈی جی کا اترتا ہے ماننی گرہمنٹری جی کا اترتا ہے کھٹر صاحب کا اترتا ہے دشنت کا اترتا ہے اور نائب سینی کا اترتا ہے سب کی اترتے ہیں نہیں اترا تو آم جنتہ کا نہیں اترا اور ایسا نہیں ہے کہ جنتہ کا جانت نہیں اترا آپ کو دھیان ہو کہ دو تین سال پہلے یہاں پر سپائیس جیٹ کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا ریہا سرکار کے دوارہ ایم ایو کیا گیا تھا اور ہسار سے اور چندگیڑ کے بیچ میں فلائٹ بھی شروع کی گئی چھوٹے جہاز کے دوارہ جس کو ٹربو بولتے ہیں 32 اور 50 سیٹو لیکن چونکہ وہ سواریاں نہیں ملی لگاتا اور جو کیا بولتے ہیں پیسنجر لوڈ کم تھا تو اس کے کارڈ وہ چکے سے بدرو کر لی گئی اور اس کے بعد کیون لولی پوپ تھمائے جا رہے گی اب اگر آپ کہیں جو موڈی جی نے کہا اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھول لیں گے تو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز آپ کے درشکوں کے سامنے آئے گی عزید جی یہاں پر اس ایئرپورٹ پر کیا کیا فیسلیٹیز آلریڈی ایویلی بل ہے یہ جاننا بہت جنوری ہے دس ہزار فٹ کا رنوے ہے صاحب تو کوئی بھی میڈل سائز ایئرکرامٹ بہت ایزیلی اتر سکتا یہ میں وہ بطا رہا ہوں جو ریڈی فیسلیٹیز یہ نہیں نہیں جڑنے آلریڈی فنکشنل دس ہزار فٹ کا رنوے فنکشنل ہے جی جی اس کے بعد یہاں پر جو ہے ایٹی سی فنکشنل ہے جو فیول ٹینک جروری ہوتا ہے ایٹی ایف کے لیے وہ اولیبل ہے ایک سو تیتیس کیے لیے کا ڈیڈیکیٹڈ پاور سٹیشن اولیبل ہے اس کے علاوہ جو نائٹ لینڈنگ کے لیے کیٹ لائٹس ہوتی نائٹ لینڈنگ کے لیے وہ فنکشنل ہے اور ساتھ ہی جو پیسنجر ٹرمینل سیویل کا پچاس پیسنجر کا تھا وہ ڈیڈ سو پیسنجر کا ایکسپینشن ہو کر کے وہ بھی ریڈی ہے اور اس کا بھی ادھگاچن ہو چکا ہے تو آپ یہ بتائیے ایٹی سی سے لے کر کے جب ساری فیسلیٹیز اولیبل ہے اور کہہ چکے ہیں نائٹ لینڈنگ چینی 20 جون کو کہ بہت جلدی موڈی جی جہاز کیوں شروعات کر دیں گے تو پھر کیا سمجھتے ہیں یہ ہے اس میں جیسے میں دیکھ رہا ہوں جو الگ الگ ویب سائٹس میں خبر ہے جیسے ابھی امروزالا کی ویب سائٹ پر میں دیکھ رہا ہوں کہ 2018 میں منوہر لال نے ائرپورٹ ٹرمینل کا اور اس دوران انہوں نے کہا تھا دو مہنے میں ڈلڈی اور چنڈیگٹ کے لیے اران شروع ہوگی جس کا قرآن چوبیس سو پچاس بتائے گیا اور اس کی سپائس جیٹ کی آپ نے بات کی تو تین ستمبر 2019 کو منوہر لال نے بھارت سرکار کی چھتریہ کنیکٹیوٹی یوزنا اران کے تحت ائر شٹل سیواؤں کا پھر اردھ گھاٹن کیا وہ کھمنتری خود پہلی فلائٹ سے ہسار سے چنڈیگٹ گئے لیکن سات مہنے میں یہ بند ہو گیا چنڈیگٹ کے قرآن ہسار سے 1684 روپے تھا 2019 میں تیسری بار منوہر لال نے ہسار ائرپورٹ پر کیوی سو سٹیشن پاور سو سٹیشن کا اگھاٹن کیا پھر 2020 میں منوہر لال اور ڈیپی سی ہم نے رنوے کے وستار کاری کا شلانیاز کیا مطلب اس پر روس رنوے پر کوئی جہاد اترے یا نہ اترے لیکن وستار کاری کا فرسلانیاز ہوا اور اس کو لے کر بہت سارے عروب بھی لگے وہاں زمینوں کے ادھگرن کو لے کر کسانوں کی ناراضگی کو لے کر وہ سوال ابھیسن چوٹالہ نے بیدان سوا میں اٹھا ہے بلکہ ابھیسن چوٹالہ نے ان کے سب دورانوں میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں وہ دوسرین چوٹالہ پر بہت اکرامک ہو رہے ہو کر کہ وہاں سے وہ جمینے کھڑی دی گئی تمہاری کمپنیوں نے کھڑی دی ہے تم نے کیا سیدھے تو تو مہے میں کس تھی بیدان سوا میں ہوئی اس کے بعد پھر 11 ستمبر 2013 اس کو پانچ بھی بار ائرپورٹ کے کارکرم کا پھر آئیوجن ہوا جس میں دوسرین چوٹالہ ٹرمینال بیلڈنگ کی آدھار آدھار سلہ رکھی یہ ساری چیزیں وہاں ہوتی رہی اور حسار سنگھر سمیتی کے لوگ اس کو لے کر بہت سارے سوال پوچھتے رہے سوال یہ ہے کہ آج آپ کہہ رہے چناؤ کے ٹھیک آٹھ دن پہلے کہ تیسری بار سرکار بن جائے گی تو حسار کا کمرشیل استعمال ہونے لگی گا یہاں سے کسانوں کو بڑا فائدہ ہونے لگی گا تو بھائے پہلے تو وہاں پر ختم ہو جائیں گے اس کا کوئی استعمال نہیں ہوگا اور یہ جو کمرشیل فلائٹ چلی ہے وہ نہیں چلے گی کیونکہ یہ تو اسٹیٹ کا معاملہ ہے نہیں یہ تو سیویل اویشن کا معاملہ ہے تو پھر یہ کہانے کا کیا مطلب یہ موجی جی کا ٹپیکل سٹائل ہے ہر چیز کو راجنیتی سے جوڑ کر کہ اس کی میکسیمم ایڈوانٹیج کیسے لی جائے یہ آج انہوں نے آپ کو پتا ہے سیویل اویشن کے بہت سنسٹیو سا معاملہ ہوتا ہے بہت ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے انہوں نے چھپکٹ کچھ کمیہ بتائی تھی ان کمیوں کو بھی دور کیے اب دو مہینے ہو گئے اب تاجہ خبر کسی سے یہ پتہ لگی کہ کچھ سیکیورٹی جمع کرائی جائی تھی جو نہیں جمع کرائی جا چکی کرائی جا سکی اور اس کے کارڈ کچھ ڈلے آ رہی یہ ریزن سوہ دیکھئے وہ وہاں کے لوگ بہتر جانتے ہیں جو سیویل اویشن کے آنے سکرکار تھے لیکن موڈی جی نے جو کہا اس کو لولی پاک کہتے آٹھ سال سے آپ ایک ہی چیز کو لگاتار بیچ کر کے ووٹ ماغ تیارے ہیں اور ایسار میں کوئی پہلی ریلی نہیں ہے موڈی جی کی تیسری ریلی تھی کل ملا کے اگر آپ اچھلے دس سالوں دیکھیں نہیں اور یہ انہوں نے یہاں پہلی بار نہیں کیا ابھی آپ نے پاس دن پہلے دیکھا ہوگا جو موڈی جی یہاں تھے اپنے سونیپت میں انہوں نے کیا کہا کہ میٹرو بہت جل میٹرو منظور کر دی منظور پلر نہیں بڑھائی اور اس سے ٹھیک دس سال پہلے موڈی جی نے اسی سونیپت میں یہ کہا تھا کہ آپ سوچئے کہ دلی سے میٹرو اگر سونیپت کے ویچ میں چلی جائے تو کتنا آرام ہو جائے وہ ویڈیو بھی تھی آپ کے پاس اس ٹھیک پہ جب موڈی جی نے کہا تھا دس سال دس سال پہلے آپ نے مجھے کہا کہ ساپ میٹرو دلی سے سونیپت کے طرف جڑ جائے تو بہت لاب ہوگا اور دس سال بعد آپ مجھ سے پھر ووٹ مانگے نیارے یہ کہہ کر کے کہ ہم نے میٹرو کی منظوری کر دی ہے ایک پلر نہیں بڑھا کچھ نہیں بڑھا لیکن پھر وہی لولی پوکس سماجی گئی اب مجھے یہ بتائیے جو ائرپورٹ آلڈی ریڈی ہے اس کے ادھگاٹن کو لے کر کے جو اس میں سرکار پسی ہوئی ہے وہ نہیں کر رہے اس کی وائیویلیٹی اور فیزیبیلیٹی کا سوال نہیں کر رہے اس میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے جو ناغریک سویداؤں کے لیے آپ کو دیان ہوگا مادورا جوتیرہ سندھیا نے راجے سوا میں جواب دیا کہ 37 کروڑ 81 لاکھ روپے سیوک ایمنٹیز کے لیے اس ائرپورٹ پہ خرج کے جا چکے تو سوال اجید یہ ایک اور بھی ہے یہ جو آپ پولٹیکل راجنیتک بیانوازی ہے وہ جو اپنی جگہ یہ جو پبلک ایک چیکر کا پیسہ ہے is there not it criminally wasted ہے بار بار ادھگاٹن پہ کیا خرچہ نہیں ہوتا ہے بار بار فاؤنڈیشن پہ خرچہ نہیں ہوتا ہے بار بار اور جو بیسک پرپس ہے کہ جہاں جو اڑنے شروع ہو جائے وہ نہیں اڑ رہے اور وہ چند چار پانچ لوگوں کے اڑ رہے یہاں پہ پتہ ہے نوین جندل کیونکہ حسار کے رہنے والے وہ بہت ریگولرلی بھائی یہ راتے اپنے چارٹے سے تو وہ آ سکتے ہیں مرحولال جی آ سکتے ہیں موڈی جی آ سکتے ہیں بڑے بڑے جا جو آم جنتہ نہیں آ سکتی تو یہ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے جو موڈی جی کہہ کے گئے ہیں کہ اگر تیسری بار سرکار بن گئی بنا دیجئے تو حسار میں کمرسیل فلائٹ چلنے لگے گی ایک تو جب یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہاں فلائٹ چلنے لگے گی اس سے کسانوں کو بڑا فائدہ ہونے لگے گا بڑا ان کی ان کے سامان دیش بھی دیش جانے لگیں گے تو یہ بھی ایک طرح سے ایک لولی پاپ کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ائرپورٹ بنتے ہی ایکسپورٹ ایمپورٹ اس سہر سے ہونے لگے گا حسار سے ابھی تیسری بار سرکار کی بات اب بات ہوتی ہے کہ جو وہاں جیسے حسار جو علاقہ ہے جہاں حسار میں سات سیٹیں حسار جلے میں پچھلی بار اگر دیکھیں گے دو ایسیل میں تین سیٹیں بی جی پی جلتی تھی تین جی جی پی ایک کانگریس تو ایک طرح سے بی جی پی کے لیے حسار اور آسپاس کے جو بیلٹ ہیں جس میں سلسہ بھی ہے فتحباد بھی ہے یہ بہت اہم ہے اس لئے پردھان منتری نے وہاں سے پورے علاقے کو آج اڈریس کیا اور یہ بار بار پچھلی دو سبھاؤں کو لے کر ہوا تھا ایمان تاتری جی چاہے قروشتر چاہے گوہانا کہ پردھان منتری کی سبھاؤں میں اس طرح سے بھیڑ نہیں تھی جیسی بھیڑ پردھان منتری موڈی کی سبھاؤں میں سبھاؤں میں ہوتی رہی ہے انہی کی سبھاؤں کی بھیڑ کے پیمانے پر وہ دو دو سبھاؤں بھیڑ نہیں تھی آج میں نے دیکھا نہیں اس طرح سے سبھاؤں کی تصویر میں صرف یہ کچھ ٹکڑے بھاسن کے میں نے ٹوٹر پر دیکھے تو آج کیا تھا وہاں کچھ جانکار یہ ہے حسار میں آپ کو آجید جی سپیسیفک جانکار یہ ہے کہ وہاں پر چھ جان کے اندر چیئرز لگائی گئی تھی پینتالیس انٹو پانسو چیئر میننگ دیر بائی ہر ایک جان کے اندر بائیسو پچاس کرسی تھی اور چونکہ چھ جان تھے اس لیے وہ کل ملا کر کے کرسیاں ہوئی تیرہ ہزار پانسو جیسا آپ نے اوچیت فرمایا ایکیس کنسٹیوینسی باغڑ کی اور دو کنسٹیوینسی جی ڈکی ایک اوچانہ اور ایک نروانہ ان تیس کی ریلی تھی آج تو تیس کنسٹیوینسی اور تیرہ آزار پانسو کرسیاں ایک تو یہ سیچیوشن ہے لیکن آپ نے ایک چیز اور افزارو کی ہوگی مہدی جی نے ان کو پتا تھا کہ پچھلی دو ریلیوں میں جو ہرشیر ہوگا ہے ادیس ترے کا نیگیٹیو کوریز آیا چیزیں ایکسپوز ہوئی تو آج مہدی جی بڑے ادھوت آدمی ہے وہ چیزوں کو بہت باریک نظر رکھتے آج انہوں نے اپنے سمبودھن کے شروع میں ہی کہا آپ کے پاس ہے وہ کلپ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو ستھانی آئیو جک ہیں ان ساتھیوں نے چھوٹا ٹینٹ لگوایا اور اس کے ایکارڑ جتنے لوگ اندر کھڑے ہیں اتنے ہی لوگ گرمی میں باہر پسینوں پسینوں رکھیں پسینوں میں تربتر رہیں ان سے شما پر آ رکھی تو اس کا مطلب دیکھیں آپ کے آیا کہ اس سے پہلے کہ میں اور آپ اس بھیڑ کو انیلائز کریں مہدی جی نے اس کو پہلے یہ کشن وقتہ کے طور پر پر پری ایمٹ کر دیا تو سوال کے والی طرح ہے جی جی کہ جو مہدی جی کہ آپ نے بالکل صحیح کہا مہدی جی کے جو ستنڈر سے رہی ہیں میرے آپ کے سنڈر چھوٹ دیجئے ہریانہ کی ریلی کی کیسٹ نیڈر وہ بھی چھوٹ دیجئے مہدی جی کی ایک ریلی آپ کو یاد ہوگی پندرہ ستمبر دو ہزار تیرہ کی جو ریواری کی بات آپ لوگ کرتے ہیں دیکھیں وہ ٹیک آف تھا میں نے کل جسی سے کہا وہ ٹیک آف ریلی تھی تو کوئی جنللیس انہوں نے کہا آپ لینڈنگ ریلی ہے نہیں وہ ٹھیک بات ہے تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تیرہ ہزار پانسو سٹنگ کرسی کی ویرست ہوتی اور مہدی جی کی بھی بھاشا مان دیجئے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس پر کوئی مین میک نہیں اتنے ہی جتنے لوگ اندر تھے اگر اتنے ہی لوگ باہر تھے تو حجید جی ستائیس دار لوگ ہو گئے اور تیس کرسٹرینسی تو آپ دیکھ لیے یہ پر کرسٹرینسی کتنے لوگ تھے تو یہ مہدی جی یہ رہ لی مجھے لگتا ہے تھوڑی سی حلکی منوہرلال کھٹر منوہرلال کھٹر آج منج پر خاص طور سے تھے حالانکہ یہ خبر تھی کہ منوہرلال کھٹر کو لے کر کلدیب وشنوی نعراج ہے ان کے بیانوں کو لے کر اور یہ جو حصار جلے میں آدم پور وہ سیٹ ہے جہاں سے کلدیب وشنوی کے بیٹے بھب وشنوی چنولر رہے ہیں ان کا گھر بھی ہے بھجنلال کھالا کہ آج یہ بودھی جی کا انداجے بیعا ہے انہوں نے آج بھجنلال کا بھی ذکر کیا اور بنسیلال کیلئے تو خاص طور سے کہتے ہوئے کہ ان سے ہمارے بڑے رشتے تھے اور مہرشی دیان ان کا کوئی سکتی واقع بنسیلال کے حوالے سے سنادیا کہ ہر جگہ جاتے ہو تو بودھی جی کہتے ہیں اب بودھی جی سے یہ نہیں کہتے ہیں وہ چاہیں تو یہ بھی کچھ سکتے ہیں اسی سال پہلے نبی سال پہلے کوئی نیتا تھے ان سے ان کے وقتی اترشتے دیکھا سکتے ہیں عمر ان کی اچھتر ہونے کئی بار جب بائیلوجیکل ہیں ہی نہیں تو سو سال کے پہلے کے لوگوں سے بھی سمباد آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کے سب کالین ہو سکتے ہیں لیکن خٹر صاحب کی منچ پر موجودگی اور کیا کچھ ہوا چونکہ میں نے دیکھا نہیں اگر اس کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں عجید جی بلکل سپیسیفک جانتے ہیں آپ نے صحیح کہا پچھلی دو ریلیوں میں آپ کو شیطر کی بات کر لیجی اور اپنے کیانہ بھین کے گوہانہ کی بات کر لیجی دونوں ریلی میں منہورلال کٹر دور تھے ریلیوں سے ان کا چطر بھی نہیں تھا ان کا جکر بھی نہیں تھا آج تو دیکھئے بگل بگل بیٹھے ہیں نائب سنگھ سینی اور کٹر دونوں آج کا جو گھٹنا کروا ہے جی جی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے دیکھئے سب سے پہلے تو منہورلال جی منچ پر کیسے پہنچے اس کے لیے سب سے بڑی بیکراؤنڈ ہے رسے کے خاص ایک ورگ دوارہ یہ کہنا کہ ساڑھے نو سال تک مکھے منتری رہے ہیں ان کو آپ اتنا دور مت کیجئے ورنہ جو ہریانہ میں ساتھ آٹھ پرسنٹ پنجابی ووٹ ہے وہ نراج ہو جائے گا اس پریشت گومی میں منہورلال کو منچ پر لائے گیا جو کہ دو ریلیوں سے ان کو گائب کر دیا گیا اس پریشت گومی میں وہ آئے جی جی یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ گٹنا ہے کیونکہ منہورلال جی نے پیچھے جب آدم پر گئے تھے تو بھگزچوئی بدنلال کے بارے میں ان کے سمیہ کے بنشتہ چاہر کے بارے میں ایک ٹپنی کر دیتی تو وہ کلدی بیشنوی نراج ہو گیا پورے ایریہ میں ونود ورہا ٹائپ کی چیز ہوئی تو آج منہورلال جی کو جب سمبودھن کرنے کے لیے بلائے آگیا منچ سے تو انہوں نے بولنے سے منا کر دیا پہلے اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا سمیں مہنلال بڑھولی جو پردیش آدھرکش ان کو دے دیا جائے اور یہ بات میں رجی جی نہیں کہہ رہے اس کی سانجنی گوشنا جو اپنے پانی پت کے جو ایکس ایمپی تھے کرنال کے جو سٹیج کا سنسالن کر رہے تھے انہوں نے منت سے گوشنا کی کہ منہورلال جی نے مولنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرا سمیں بڑھولی جی کو دے دیا جائے اس کے کچھ دیر بعد پھر سے منہورلال جی کا نام لیا گیا کہ آپ آئیے سمبودھن کیجئے آپ سمجھ رہے ہیں پنجابی بیلٹ اور وہ ساری چیزیں وہ سب اس کا میکس ہے تو منہورلال جی آئے اور منہورلال جی نے پورا سمبودھن کیا اور کہا کہ کانگریس پارٹی بڑی ویک ہے انہوں نے ایلائنس کی کوشش کی ان کے پاس مکھے منتری پر کیوں نے گوشنا نہیں کی پرتیاشی کی جبکہ ہم نے پرتیاشی کی گوشنا کر دی یہ کہا انہوں نے کوٹ ان کوٹ اب سوال یہ ہے کہ جس کو آپ نے پرتیاشی جو ابھی مکھے منتری اور جن کو آگے بڑھانے کے لیے بھی کہا ہے کیا ان کو کوئی مکھے منتری مان رہے کیا کیا ان کو آپ نے سٹاہ بھی چین کرنے کی انمتی دی ہے کیا وہی منہورل جی بڑا سٹاہ چل رہا ہے پہلی بات دوسری بات آپ نے دیکھا ہوگا انیل ویج صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ میں مکھے منتری پتھ گادہ میدار ہوں جبکہ ہم میریسٹ گوشنا کر چکے آفیشل تب بھی ان کو اپنا جو ودایق پتھ ہے ودایق کا چناہ وہ لڑنے کے جیتنے کے لالے پڑے ہو انیل ویج کے اور آپ نے وردی اور شاہ کی بی جے پی میں ایسا کام نہیں شڑا ہوگا کہ آفیشل کینڈیٹ گوشی تونے کے بعد کوئی دعویٰ کرے تو انہوں نے کیا انیل ویج نے ایک بار نہیں کئی بار کیا رئی سے ہی قصر راو اندرزیت صاحب میں پوری کر دی ان کی بیٹی خود کی اٹیلی میں فسری یارتی راو چناؤ گئے ابھی تکوڑنا مقابلہ بتایا گیا اس کے بعد راو اندرزیت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مکہ منتری پتھ کا دعوی دار تھا یہ بی جے پی میں سامانے نہیں ہیں موجودہ بی جی کی تو منوہر جی نے جو کچھ کہا اور اس کے جو مائنے گئے وہ بھی لوگ دیکھ رہے تھے تو منوہر جی کا آنا اپڑے آپ میں کافی انٹرسٹنگ تھا بولنے سے انکار کرنا بھی کافی انٹرسٹنگ تھا اور موجودہ جی نے تو کمالی کر دیا عجید جی موجودہ جی نے سمبودھن شروع کیا ٹیپیکل ہریانوی باشا میں تاؤ رام رام چاچا بھائیو رام رام نوجوان ساتھیوں اور انہوں نے منس پر بیٹھے کسی بھی نیتا کا نام نہیں لیا سمبودھن میں ایک کا بھی اور جب موجودہ جی آئے ان کو ریسیل کیا نیچے سٹیج کے پاس وہاں بھی منوہرلال کھٹر نہیں تھے وہاں نائب سینڈی نے ریسیل کیا اور جب موجودہ جی واپس گئے تب ان کو سی آف بھی نائب سینڈی نہیں کیا یعنی کہ منوہرلال نے نہ ان کو ریسیل کیا جبکہ منوہرلال جی لیکن لیکن اس میں کیا کچھ ایسا between the lines ہم پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے بھائے پروٹوکول ہے چیف منسٹر نے ریسیب کیا چیف منسٹر نے ان کو ودا کیا سی آف کیا عجید جی وہ ان کی ٹیم کے سب سے ہے اور کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے میں ہو رہا لیکن منوہرلال جی یونین کے منیٹ میں آٹھ میں نمبر کے منتری ہیں ہیس اس سینئر کولیگ جو نندر اندر مہدی جی ہے ہیس اس امیچ ایٹ پاس تو کوئی پروٹوکول یہ نہیں کہہ گا کہ وہ ریسیب نہیں کریں گے جب وہاں پر تو ایئرپورٹ میں بھی ریسیب کرنا چاہیے اس پر پروٹوکول کیونکہ یونین منسٹر سٹیٹ کو ریپریزنٹ کر پہ اور بہت سینئر یونین منسٹر آٹھ میں نمبر کے تو منچ پر کسی کا بھی نام مہدی جی نے تو مہدی جی نے ٹیکٹیکلی آج بھی اپنے ہی انداز میں کہیں نام کو آوائیڈ کرنے کے لیے سیدھا سمبودھن شروع کر دیا نہ بڑھولی کا نام لیا نہ نایر سین سینی کا نام لیا ہاں آپ نے انٹرسٹنگ بات کہی کہ وہ اپنا کنیکٹ جنور بناتے ہیں دیویلال جی کے ساتھ سمبند ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بات آپ کے درشکوں کے لیے بتا دوں یہی منورلال جی اور مہدی جی تھے مہدی جی جو تھے وہ ہریانہ کے پروباری تھی آپ کو دیان ہوگا 99 میں اور منورلال جی تو منورلال جی بڑے ایمبریس ہوئے اور انہوں نے اس دن گوشنا کی کہ جب ڈاڑی بڈاڑی شروع کی کہ جب تک یہ سرکار کو نہیں گرا دوں گا میں ڈاڑی نہیں کٹاؤں گا اور وہی ہوا آپ کو دیان ہوگا 99 میں بنسیلال سے BJP نے سپورٹ بے ڈراؤ کیا اور بنسیلال کی چھٹی کروائی تو اتنا پریم رہا ہے مہدی جی کا بھی منورلال جی کا بھی بنسیلال جی کے ساتھ اس کو آج کس روپ میں کہا وہ آپ نے سب نے دیکھا وہ دیجی نے باشی نکتا چلیے بہت بہت شکریہ ایسے آپ کو بتا دیں کہ آج کانگریس پارٹی کا بھی منیفیسٹو آیا ہے بہت بڑی بڑی باتیں دو لاکھ نوکریوں سے لے کر نشامک فریانہ کسانوں کے لیے گرینیوں کے لیے بیروزگاروں کے لیے بہت وادے دعوے کانگریس کے منیفیسٹو میں بھی کیے گیا ہے اور اور اب پریانکہ گاندھی راہول گاندھی کی سبحاؤں کا بھی سلسلہ شروع ہوگا پردان منتری موڈی کی کچھ اور سبحاؤں ہوگی کیونکہ پرچار کے لیے آج کی تاریخ سے اگر دیکھیں تین تاریخ کے شام کو پانچ بجے پرچار ختم ہو جائے گا تو کل جماع پانچ دن بچ گئے ہیں اور میں ہوں اس وقت سرسا میں کل پھر کسی اور علاقے میں ہوں گا اگلے پانچ دن تک میں بھی ہریانہ کی علاقے کے علاقے میں دھونتا رہوں گا جو دکھے گا کہیں کچھ خاص خبر ہوگی ہم لوگ چرچہ کرتے رہیں گے فیلال بہت بہت شکریہ احمد عطری جی بہت بہت شکریہ تمام درشکوں کا جو ہمارا یوٹیوب پلیٹ فارم لگاتار ہماری خبریں دیکھ رہے ہیں ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو بہت بہت شکریہ نمسکر